ایک چھوٹی سی بستی میں ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام نایاب تھا نایاب کو قدرت سے بہت محبت تھی وہ روزانہ صبح کے وقت بستی کے قریب ایک باغ میں جاتی اور وہاں کے خوبصورت پھولوں اور پرندوں کا نظارہ کرتی ایک دن جب وہ باغ میں کھیل رہی تھی تو اس کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑے تتلی کے پروں کے رن بہت دلکش تھے نایاب نے کبھی اتنی خوبصورت تتلی نہیں دیکھی تھی وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی تاکہ اسے پکڑ سکی تتلی ادھر ادھر اورتی رہی اور نایاب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی آخر کار تتلی ایک بڑے پھول پر جا بیٹھی نایاب نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے پکڑ لے مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی تتلی پھر اور گئی نایاب کچھ دیر کے لیے رک گئی اور سوچنے لگی کہ وہ تتلی کو پکڑ نہیں پائے گی پھر اسے احساس ہوا کہ تتلی آزاد ہے اور اسے پکڑنا صحیح نہیں ہے نایاب نے مسکراتے ہوئے تتلی کو دیکھتے ہوئے کہا تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں آزاد رہنا چاہیے اس کہانی سے نایاب کو یہ سبق ملا کے سچی خوشی دوسروں کی خوشیوں کو تسلیم کرنے اور ان کی آزادی کا احترام کرنے میں ہے